میں درشک ہو آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ راشد زہیر اسرائیل اور گازہ کے یود کو اس لڑائی کو لگ بک 35 دن گزر گئے ہیں اور 12 دن جو ہے وہ گزر چکے ہیں جس میں اسرائیل نے زمینی یود کر رکھا ہے اگر میں آپ سے کل تک کی بات کہوں تو شیفہ بڑا ہسپیٹرل ہے وہاں پر بری طرح سے بمباری کرتے ہوئے نیہتے بچوں کو مارا گیا کافی بڑا ظلموں سے تم وہاں چل رہا ہے لیکن بڑی خبر میں آپ کے سامنے دو رکھنا چاہتا ہوں پہلی خبر تو یہ ہے کہ جس یورپ کے بمبل پر اسرائیل گازہ کے اندر نیہتے بچوں کو اور محلاؤں کو مار رہا ہے اس میں سب سے بڑا جو حصہ ہے یعنی کہ جس کی بات بہت سنی جاتی ہے فرانس اس نے کہہ دیا کہ سیس فائر ہونی چاہیے یہ بہت بڑا جھٹکا مانا جا رہا ہے میکرون کے یہاں عرب لیڈر بہت سارے پانچر اکھٹے ہو کر کے پریس کانفرنس کی اور وہاں پر میکرون نے کہا پہلے بولا ہیومنٹیرین ایڈ کے بحاف پر سیس فائر ہونی چاہیے بعد میں کہا کمپلیٹلی سیس فائر ہونے چاہیے اس بات کو اتنا بڑا جھٹکا مانی ہے کہ ابھی ہماس نے ہوتی نے یا ہجب اللہ نے بہت بڑے حملے نہیں کیے ہیں انہی حملوں سے ہی گھبرا کر کے کئی داری میٹنگ بھی ہو رہی ہیں وہ بھی میں آپ کو ہوتا ہوں گا کہ مساد کا چیف اور امریکہ کا سی آئیے چیف قطر کے اندر وہاں کے پردار مندری سے ملا ہے سلسلے بار خبر دیکھئے صاف سترے لفظوں میں کہا ایمیل میکرون ریجیکٹ اسرائیلی پلان فور سیف زون ان ساؤتھ گازہ ایمیل میکرون جو ہیں انہوں نے ریجیکٹ کر دیا اسرائیلی پلان کو اور آگے کئی سائز چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہے جا رہا ہوں یہ خبر اس لئے انپورٹنٹ ہے در شکو کہ اگر مثال کے طور پر فرانس جیسا یورپ کا بڑا ملک جس کی بڑی طاقت مانی جاتی ہے وہ اسرائیل کو اس قدم کو لے کر کے تھوڑا ناراض ہے یا سیز فائر کا اعلان کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یورپ اور امریکہ جان چکا ہے کہ کس پرکار کا ریٹیلیشن وہاں گازہ کے لوگ کر رہے ہیں یہ میں نے آپ کو دکھا دیا ایک جگہ اور دکھاتا ہوں میں آپ کو کہ موساد کے جو چیف ہے اور سیاہیے چیف یہ ان قطر فور ٹاک آن ہوسیجز ریلیز جو وہاں پر یرگمالی یعنی جن کو اپرن کیا گیا ہے ان کو ریلیز کرنے کے بارے میں موساد کا چیف قطر میں حیرت اس بات کی دیکھئے کہ اسماعیل حانیہ جو کی حماس کا چیف بتایا جاتا ہے وہ بھی قطر میں وہاں پر اس طرح کی نیگیشیسن ہونا کہ آپ ہمارے ہوسٹیجز چھوڑ دیجئے ہم آپ کے چھوڑ دیں گے اس پرکار کی بات ہونا اس بات کا اندازہ دکھاتا ہے کہ شاید حماس کے لڑاکوں نے جو اسرائیلی ٹینکوں کو تبھا کر دیا ہے پچھلے اپیسوڈ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس پرکار سے وہاں مارکارٹ مچا رہا کی زمینیوت پر اس کا اندازہ یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید سمبوتا یہ چیز ان کو نظر آ گئی ہے کہ یہ جو گروپ ہیں ان کو پوری طرح سے صفائی نہیں کیا جا سکتا تازہ خبر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ چار چار گھنٹے کی پاؤز دینے کی بات کہی گئی ہے روزانہ جانے کہ یہ ایسی بات ہوگی کہ چار گھنٹے ہم روک دیں گے آپ کو کھانا کلائیں گے اور پھر بم پھوڑ دیں گے آپ خبر دیکھئے یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اور بہت ساری خبریں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ یو ایس کے جو آرمی کے جنرل ہیں ٹاپ جنرل انہوں نے کہا کہ یہ لڑائی بڑی لمبی ہو سکتی ہے ایک بہت بڑی خبر میں آپ کو اور بھی بتا دیتا ہوں کہ ہوتی نے حالکہ یہ خبر پرسو کی ہو چکی ہے ہوتی جو معلوم ہے آپ کو یمن کا ہے انہوں نے امریکہ کا ایک بہت مہنگا ڈرون گرا دیا ہے خبر ہے کہ ہوتی ریبیل شوٹ ڈاؤن ہے یو ایس ڈرون آف یمن's cost pentagon says pentagon نے اس بات کو ایڈمٹ کیا ہے اور بہت بڑی بات ہے کہ ہوتی جیسا سنگٹن امریکہ کا اتنا مہنگا ڈرون گرا دیتا ہے اس بات کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ اب وہ پہلی بات نہیں ہے کہ جب امریکہ افغانستان پر آکے بمباری کر رہا تھا انہیں زمانہ لگ گیا تھا لالائی میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہجباللہ جس کے بارے میں کہا جاتا کہ ڈیڑھ لاکھ میزائل بکل ایمڈ ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ کے سکرین پر لگا کر یہ دیکھئے آپ کے سکرین پر ہے خبر کہ ایک لاکھ پچاس ہزار میزائل ایمڈ اٹ اسرائیل ہاو فار ڈاز ہجباللہ ڈیڈلی ارسنل ریچ ڈیڑھ لاکھ جب ایسے سنگٹھنوں کے ریسائل موجود ہیں اور ہجباللہ آنے والا ہے میں نے آپ کو بتایا بیان دینے والا ہے اگر کسی پرکار سی یہ ایسے ریٹیلیٹ کرنے رہے کہ امریکہ کا ڈرون گرائے جا رہا ہے ادھر امریکہ کا ایک میں نے آپ کو بتایا تھا پرسوک کے ان کا جو بائیڈن کا اوفیشیل ہے وہ ہجباللہ وہاں لیبنان کے پردھان منتری سے ملتا ہے وہ چاہتا نہیں کہ لیبنان جو اس لائے کے اندر زیادہ ایکسکلیٹ کر جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر جو لڑائی ہے اسرائیل نے جو دیکھی ہے 136 اور 236 کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے ٹینک تبھا کر دیے گئے ہیں ویکلز تبھا کر دیے گئے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہ بات صاف ہے بالکل کہ آج کے دن ہی اسرائیل نے وہ شفاہ ہسپیٹل پر باگی ہسپیٹل پر بمباری کر کے اتحادی ملک جو اسرائیل کے ساتھ کھڑا تھا اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سیز فائر ہونی چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ نیتن یاؤ کو کہیں نہ کہیں یورپ کے لوگ چھوڑتے جا رہے ہیں آپ کو خبر کیسے لگے اپنی رائے کیمنٹس باک میں ضرور دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ آتا ہوں جائے